اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوتے دارشد بلٹن کا خاص کھنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈلائنس فر تیس سال کے دوران ملک کا پیسہ چوری کیا گیا پیسہ چوری کرنے والوں کو پتہ نہیں ہمارا پیسہ کہاں کہاں ہے ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ٹاٹر برلہ کی طرح یہاں پر زرداری شریف امیر بنے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا جب حکومت میں آئے تو کرزوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے دوست ممالک نے مدد کی ملک ڈیفالٹ سے بج گیا عمران خان ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں چور اور ڈاکو کے الفاظ سن کر لوگوں کے کان پک گئے ہیں لیگی رہ دما احسن اقبال برس پڑے کہا عمران خان مان جائیں کہ آپ نے عوام سے جھوٹ بولا تین سالوں میں آپ کی کونسی کار کردگی ہے مسلم رکنون کے منظوبوں پر تختیاں لگا کر کریڈٹ لے رہے ہیں سپریم کورٹ نے این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن کو کل ادم قرار دینے کی پی ٹی آئی کی استعداب پھر مصرف کر دی جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا ڈسکا الیکشن کو کل ادم قرار دینا انتظامی فیصلہ تھا اگلی سامات پر دیکھیں گے کیا کرنا ہے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دھن کی وجہ سے پریزائیڈنگ افسر دیر سے آئے تھے علی عزید ملہائی بولے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا حق اور سچ کی جیت ہوگی قومی اسیملی کے حل کے این اے دو سو انانچاس میں زمن انتخاب پی ٹی آئی اختلافات کا شکار رکن سبای اسیملی بلک شہزاد آواہ نے بغاوت کر دی پی ٹی آئی امیدوار کو سپورٹ نہ کرنے کا اعلان کہا وزیراعظم کو خط لکھنے کے باوجود امجد آفریدی کوٹک اٹھ دیا گیا پی ٹی ایم کا قراجی میں قومی اسیملی کی نشست این اے دو سو انانچاس پر مشتر کا امیدوار لانے کا اعلان وزیراعظم سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے جل جان چھوٹنے والی ہے نو ماہ بار ریلوے منافع میں آ جائے گی ریلوے کا مال گانیوں سے تیس ارب منافع کا حدف ہے وزیراعظم سوادی کی نیوز کانفرنس کہا ایف ڈیولی او سے مل کر ریلوے کو ترقی دی جائے گی کراچی میں ریلوے چار ارب روپے کا منصوبہ دے رہا ہے گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ متوسط اور غریب طبقے کے لیے حکومت کا تحفہ ہے معامل خصوصی شہباز گل بولے اب گھروں کے سیکٹرز میں انکلاب دیکھیں گے صرف چند دستاویز کی بادادت آپ کا کرزہ منظور ہو جائے گا موسیقی خان سبگدوش زہیر احمد باور صدو نے پاک فضائیہ کی کمان سمان لی جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیاروں کی سبگدوش ائر چیف کو سلامی مزاہد امیر خان نے کہا پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے باعث سے فخر ہے قوم کے دعوت سے ملک دفاع ناقابل تسخیر ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف وردیاں جانی ہیں مسئلہ کشمیر کا حل وقت کی اہم ضرورت ہے افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے کابشیں بروئے کار لارہے ہیں وزیر خارجہ کی گفتگو جالی تقرر نامے پر اے ایس آئی سے ایس پی تک کی نوکری بتیس سال تک پولیس افسر بند کے سرکاری برات لینے والا افسر جالی نکلا عدالتی حکم پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا آئی جسیند نے سرکاری اسلحہ اور سامات باپس لینے کی ہراہک کر دی ملک بھر میں کرونا کے وار چوبیس گھنٹوں کے درانگ کرونا سے مزید چالیس امباد تین ہزار چار سو انانچاس نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا ملیزوں کی تعداد چھ لاکھ انیس ہزار دو سو انسٹھ ہو گئی وفاقی حکومت نے جنہ اسپطال چلانے کے لیے چار رکنی بورڈ آف گورنرز بنانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیر سیحسن نے بورڈ کی مخالفت کہ دی کہا ہم اس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گے ورڈ ٹی ٹوینٹی کپ میں قومی کروکٹ ٹیم کی شرکت کی راہ ہموار ہونے لگی بھاتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیف اجلاس میں پاکستانی ٹیم کے ویزوں سے مطالق پیشرف متوقع بی سی سی آئی کو پاکستان ٹیم کے ویزوں کے لیے کلیرنس مل گئی اور پاکستان میمن جماعت کے تحت راشد لطیق کرکٹ اکیڈمی کراچی میں ہارڈ بول کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کے سلسلے میں ایک روزہ ٹرائلز انجم ابراہیم اور ان کے ٹیم کی زیرے نگرانی منعقل سو سے زائد میمن برادری کے نوجوانوں کی شرکت تمام فارویٹ کی کرکٹ کے ٹورنمنٹ لیگ اور سپر لیگ میں پاکستان میمن جماعت کی نمائن نگی کرے گی ان ٹرائلز کے لیے پاکستان میمن جماعت نے کرکٹ سے تعلق رکھنے والے مایاناز اور پیش آور کوچس کی خدمات حاصل کی تھی جن کے زیرے نگرانی یہ ٹرائلز بہت بارک بینی سے دیکھے گئے بعد ازاں تیس کرکٹرز پر مشتمل ایک فیرس سلیکشن کمیٹری کو فراہم کر دی گئی ہے بولیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ وزیر آزم عمراند خان نے جارہانہ سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر آزم نے وزیر آزم نے وزیر آزم کو حکومتی کارکردگی اجاگر کرنے اور عوامی مفاد کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت دے دی جبکہ مفادات کے ٹکراؤ اور تنقید کے پیش نظر بعض مشیران اور معاونین خصوصی کو ہٹائے جانے کا امکان ہے شبلی فراس اور فیصل وافڈہ جلد دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھائیں گے آمیر کیانی کا بھی دوبارہ کابینہ میں واپسی کا امکان ہے وزیر آزم نے میڈیا حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے شیخ رشید احمد کو متحرک رہنے کی ہدایت دی ہے وزارت داخلہ کا لاہور میں بھی کیمپ آفیس قائم کیا جا رہا ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے انتظامات الگ کرنے کے لیے فیصل جاوید کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے جبکہ میڈیا پر اقدامات کی تشہیر کی ذمہ داری شبلی فراس کے سپرٹ کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو پی ڈی ایم سے متعلق سف بیان دینے کو بھی منع کیا ہے پنجاب حکومت نے ماضی کے مقابلے بیوروکریسی میں اکھار پچھار کا ریکارڈ قائم کر دیا بزدار حکومت میں محکمہ خوراک لائیو سٹاک ٹرانسپورٹ اور بلدیات پر ہاتھ ہلکہ رکھتے ہوئے صرف مانس سیکرٹریز کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا جبکہ محکمہ محولیات اور محکمہ ایکسائز کے سیکرٹریز میں بھی چار چار مرتبہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں تین چیف سیلیکٹریز کو اقتدار میں آتے ہی فارق کر دیا گیا جبکہ چوتھے چیف سیلیکٹریز عہدے پر براجمان ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پانچ آئی جی پولیس بھی موجودہ وزیر آلہ پنجاب کے دور حکومت میں آئے اور چلے گئے جبکہ چھٹے کی تیاری جاری ہے لاہور نے بھی چار نئے کمیشنروں کے مو دیکھ لیے اور یہی نہیں وزیر آلہ نے اپنے زلہ کے کمیشنر بھی پانچ مرتبہ تبدیل کیے محکمہ تعلیم کے ہائر ایجوکیشن میں نو سیکرٹری بدل کر تاریخ رقم کی گئی جبکہ سکول ایجوکیشن سرویسز اور آپاشی میں بھی چھ سیکرٹریز کی تبدیلی دیکھنے میں آئی بزدار حکومت میں محکمہ خورات، لائیو سٹاک، ٹرانسپور اور بلدیات پر ہاتھ ہلکہ رکھتے ہوئے صرف پانچ لیکٹریز کے تابادلے پر اکتفاق کیا گیا جبکہ محکمہ محولیات اور محکمہ ایکسائز کے سیکرٹریز میں بھی چار چار مرتبہ تبدیلی دیکھنے میں آئی اس کے علاوہ صوبے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ محکمہ امداد، باہمی اور اطلاعات میں تین بار تابادلے کیے گئے حکومت کی جانب سے استیفے کے مطالبے پر ایلیکشن کمیشن کا ردہ اول سامنے آ گیا چیف ایلیکشن کمیشنر یا ممبران ایلیکشن کمیشن حکومت کے مطالبے پر مصطافی نہیں ہوں گے ایلیکشن کمیشن کے اجلاس میں وزیراعظم اور وزراء کے الزامات کا مناسب وقت پر جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا چیف ایلیکشن کمیشن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر یا ممران الیکشن کمیشن حکومت کے مطالبے پر مستعفی نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں وزیراعظم اور وزراء کے الزمات کا مناسب وقت پر جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ الیکشن کمیشن ڈسکا انتخاب میں ممکنہ فیصلہ آنے کے بعد اپنا اگلا لاحے عمل دے گا اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ حکومت کو چیف الیکشن کمیشنر یا کسی ممبر سے کوئی مسئلہ ہے پاک فضائیہ کی کمان تبدیل ہو گئے ائر مارشل زہیر احمد بابر نے پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی سبق دوش ہونے والے ائر چیف مجاہد نورخان کو پاک فضائیہ کے تیاروں نے سلامی پیش کی نئے ائر چیف زہیر احمد بابر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اسلام آباد میں سجی کمان تبدیلی کی پروکر تقریب پاک فضائیہ میں کمان کی تبدیلی ائر مارشل زہیر احمد بابر نے پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیاروں نے سبق دوش ائر چیف کو سلامی پیش کی نئے ائر چیف ائر مارشل زہیر احمد بابر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تقریب سے خطاب میں سابع ائر چیف مجاہد انور خان نے کہا پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ ہے چاریس سال تک پاک فضائیہ کی خدمت کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے مجاہد انور خان نے نئے سربراہ پاک فضائیہ کے لیے نئے تمنہوں کا اظہار بھی کیا کمان تبدیلی کی تقریب میں پاکستان ائر فورس کی عالی قیادت اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں ائر چیف مارشل مجاہد انور خان عہدے سے سبق دوش ہو گئے پیش آورانہ خدمات کے دوران مجاہد انور خان ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے آپریشن سویف ریٹارٹ کی قیادت کرتے ہوئے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا شاہینوں کی بدولت ملکی دفعہ ناقابل تسخیل سبق دوش ہونے والے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ملک کے لیے شاندار خدمات مجاہد انور خان نے دسمبر 1983 میں پاک فضائیہ میں کمیشن حاصل کیا کریئر کے دوران پائٹر اسکوڈرن کو لیڈ کرتے رہے اور ایف سکسٹین سمیت تمام تیارے اڑائے مارش 2018 میں ائر چیف کی حیثیت سے کامان سمحا دی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مجاہد انور خان کی قیادت میں آپریشن سوٹ پیٹارٹ کر کے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے بہترین پیش آورانہ خدمات پر مجاہد انور خان کو تیمغہ امتیاز ملیٹری نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازہ جات چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں قابض فورسز کا محاصرہ جاری کڑے پہروں کے باعث لوگوں کو نواز جمعہ کے ادائیگی سے بھی روک دیا گیا وادی کشمیر میں جلم و جبر جاری کشمیریوں کی زندگی اجیرند ہو گئی کشمیری میڈیا کے مطابق سریلگر شوپیاں پلواما برگام سمیر مختلف علاقوں میں قابض فورسز کا محاصرہ جاری گھرگر تلاشی کے نام پر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا موڈی کی فورسز نے گھروں سے سامان بھی نکال کر باہر پھینک دیا جگہ جگہ بندوق برداروں کی تائیناتی کے باعث لوگوں کو نواز جمعہ کے اجتماعات سے بھی روکا جانے لگا دوسری جانب ڈوڑا سے پولیس اہلکار کی لاش ملی اہلکار روی بھوشن بردہ حالت میں پائے گئے پولیس نے تفتیش شروع کر دی ملک بھے میں کرونا سے ایک دن میں مزید چالیس افراد جان بہاق جبکہ سارہ تین ہزار کے قریب مصبت کیسز رپورٹ کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چھے لاکھ انیس ہزار دو سو انسٹھ ہو گئی نیچنل کمان این اپریشن سینٹر کے جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیاریس ہزار آٹھ سو پہنتانیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجبوری کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تعداد چھے آنوے لاکھ اکی آنوے ہزار ستاسی ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار چار سو انانچاس مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چھے لاکھ انیس ہزار دو سو انسٹھ ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں دو لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو تین پنجاب میں ایک لاکھ تیرانوے ہزار چوون خیبر پختونخواہ میں سیتتر ہزار نو سو بہتر اسلام آباد میں پچاس ہزار چھانوے بلوچستان میں انیس ہزار دو سو نوے آزاد کشپیر میں گیارہ ہزار تین سو ستتر اور گلگت بلدستان میں چار ہزار نو سو سرسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار ایک سو اٹھاسی ہے جبکہ دو ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید چالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بھاک ہونے والوں کی افراد کی تعداد مجموعی طور پر تیرہ ہزار سات سو ستاون ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں آٹھ سو تیرہ مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد سی اتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد پانچ لاکھ اٹھتر ہزار تین سو چودہ ہو گئی ہے شامل کریں گے بیندل قومی خبرے بی ٹی وی انٹرنیشنل میں معروف امریکی ریپر کین ویسٹ کا شمار ارب پتی افراد میں ہوتا ہے لیکن اب ان کے اساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں امریکی جریدے بلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق فیشن اور ایتلیٹک جوتوں کی کاروبار سے منسلک 43 سالہ کین ویسٹ کے اساسوں کی مالیت 6.6 ارب ڈالر ہے روان برس فروری میں شائع ایک ریپورٹ کے مطابق کین ویسٹ نے اپنی اہلیہ کے کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے بلوم برگ کے مطابق کین ویسٹ کے میوزک کیٹلوگ کے مالیت 110 ملین ڈالر ہے اور ان کے پاس نگدی اور سٹاک کی مد میں 122 ملین ڈالر ہیں گدشتہ برس اپریل میں امریکی جریدے فوربرز نے کین ویسٹ کے اساسوں کی مالیت 1.3 ارب ڈالر ظاہر کی تھی اغوان آرمی کا ہیلیکاپٹر گرنے اور بس پر بم دھماکے کے نتیجے میں 5 سیکیورٹری اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے دوسری جانب دارہ حکومت کابل میں سرکاری ملازمین کی بس کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جس کے 22 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے جن کو اسپطال منتقل کر دیا گیا اغوان وزارت دفاع کے مطابق صوبے میدان وردک میں فوجی ہیلیکاپٹر ایمائی سیونٹین کریش لینڈنگ کے باعث تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 5 سیکیورٹری اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اغوان ذرائع کے مطابق چار فوجی ہیلیکاپٹر زلے بحسود میں سمان اور کھانے کی اشیاء لے کر جا رہے تھے تاہم لینڈنگ کے دوران نامعلوم افراد نے راکٹ فائر کیا جس کی وجہ سے ایک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تاہم ابھی تک حکام نے راکٹ حملے کی تصدیق نہیں کی ہے دوسری جانت دارالحکومت قابل میں سرکاری ملازمین کی بس کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جس کے 22 تین افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے جن کو اسپطال منتقل کر دیا گیا جبکہ دھماکے کی ذمہ داری کسی بھی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے ہندو انتہا پسند تنظیم سمیت عام ہندو شہریوں کی جانب سے آزان پر پابندی سے مطالق کچھ نہ کچھ کہا جاتا رہتا ہے علاباد سینڈرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتہ سری واسطبہ نے درخواست دائر کی ہے کہ اونچی آواز میں آزان پر پابندی آئید کی جائے اس بار علاباد سینڈرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے ظلہ اندزامیہ کو شکایت درج کرائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہر روز صبح ساڑھے پانچ بجے اونچی آواز میں دی جانے والی فجر کی آزان سے نیند میں خلال آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے جس کے باعث ان کا کام متاثر ہوتا ہے لہذا فجر میں اونچی آواز میں آزان پر پابندی آئید کی جائے وائس چانسلر نے مزید کہا کہ وہ کسی بھی مذہب ذات یا نسل کے خلاف نہیں لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ضروری ہے وائس چانسلر کی جانب سے صرف مائک ہی نہیں بلکہ رمضان میں تیز آواز سے متعلق اعلانات سے متعلق بھی شکایت درج کرائی گئی ہے مسجد کی اندزامیہ نے وائس چانسلر کی شکایت کے بعد لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر دی جبکہ مائک کی سمز بھی وائس چانسلر کی رہائشگاہ کی جانب سے موڑ کر دوسری جانب کر دی اس کے باوجود ازان کی اونچی آواز کو لے کر مختلف سیاسی جماعتوں نے ازان پر پابندی کے خلاف شہر میں مظاہرے بھی کیے دوسری جانب بھاردی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے وائس چانسلر کی اس شکایت کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا اترام کرتے ہیں یہاں مسجدوں سے ازانیں اور مندروں سے بھجن فضا میں گونچتے رہتے ہیں اس لیے ان باتوں سے انتہا پسندی کی ہوا کا پرچار نہ کیا جائے تو بہتر ہے شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں جانتے ہیں سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ اور آپ کرنسی اپ ڈیٹ کسٹمز ایکٹ کی شرک دو سو تین کے تحت اختیارات پر عمل درامت کا تحریکی کاروبار سے نہ ہونے سے مہک مہ کسٹمز کو ٹرمینلز کو ریگولیٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ٹریٹ سیکٹر کی مشکلات بھی بڑھ گئیں پاکستان کسٹم کو کسٹمز ایکٹ کی شرک دو سو تین کے تحت تمام ٹرمینلز کو ریگولیٹ کرنے کے اختیارات حاصل ہیں لیکن دو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان اختیارات پر عمل درامت کا طریقہ کار مرتب نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے مطالقہ کسٹمز حکام مسکورہ شک کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کے تحت تمام ٹرمینلز پر اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہو گئے طریقہ کار مرتب نہ ہونے کی وجہ سے درامت و برامت کنندگان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے ساتھ ہی ٹرمینل آپریٹرز کی جانب سے منمانیاں بھی بڑھ گئی ہیں اس زمین میں کراچی کسٹم ایجنٹس ایسوسییشن نے کسٹم ایکٹ کی شک دو سو تین کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات پر عمل درامت کا طریقہ کار مرتب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمل درامت کا طریقہ کار واضح ہونے سے نا صرف ٹریڈ سیکٹر کو حقیقی معنیوں میں مطلوبہ سہولیات حاصل ہو سکیں گی بلکہ ٹرمینل آپریٹرز کی منمانیوں سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اسیوسیشن کے جنرل سیکیٹری محمود الحسن ایوان نے بتایا کہ ایف بی آر کی ہدایت پر تمام کسٹم کلیکٹرز کے نام میں فیسلیٹیشن کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان کسٹم پر ٹریڈ سیکٹر کو کسٹم ایٹ کے تحت سہولیات فرہم کرنے کی اخلاقی ذمہ داری بھی آئید ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کو تجویز دی ہے کہ وہ کسٹم کلیرنگ ایجنٹس کی طرز پر ٹرمینلز اور شپنگ کمپنیوں کو بھی کسٹم قوانین پر عمل درامت کرنے کا پابن بنائیں تاکہ دراما تو برامت کنندگان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے کابینا کمیٹی برائی نشکاری نشکاری پروگرام محسوس روی پر برہم جبکہ وزارت نشکاری کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی منجمنٹ کی آؤٹسورسنگ کے لیے ٹائم لائن پیش کرنے کی ہدایت کر دی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز منعقدہ اجلاس میں کابینا کی نشکاری کمیٹی نے دو ماہ قبل دیے گئے حکم کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی منجمنٹ کی نجی شعبے کو آؤٹسورس کرنے کا عمل شروع کیا جائے پر پیش رفت نہ ہونے پر شدید اظہار برہمی کیا نشکاری ڈیویجن نے نشکاری کمیٹی کی ہدایت کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے معاملات ہموار انداز میں چلانے کیلئے منجمنٹ کا کانٹرکت دینے کیلئے تجاویز پیش کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق نشکاری کمیٹی نے دو ماہ پہلے دی گئی ہدایت پر عمل درامت کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا سی سی او پی توقع کر رہی تھی کہ وزارت نشکاری بجلی کمپنیوں کی منجمنٹ کی آؤٹسورسنگ کیلئے واضح روڈ میپ لے کر آئی گی جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک شرط بھی ہے سی سی او پی کو بتایا گیا کہ وزارت توانائی وزارت نشکاری کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیک نے اجلاس کے شرکہ سے کہا کہ وہ ٹائم لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی منجمنٹ کی آؤٹسورسنگ کا عمل تیز کر دیں منجمنٹ کی آؤٹسورسنگ سے سروس ڈیلیوری میں بہتری آئی گیا اور بجلی کے سارفین کو فائدہ پہنچے گا سرچ انجین گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سمیت ہزاروں نوکریوں کے اجرا کرے گا گوگل کمپنی کے سی ای او سندر پیچائی نے کہا ہے کہ سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایسے سینٹرز میں کی جائے گی جو گوگل کی انٹرنیٹس ریسرچ ای میلز اور وبا کے دوران پھیلنے والی دوسری سروسز میں کام آتے ہیں سرچ انجن گوگل نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ میں سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور ہزاروں نوکریوں کے مختلف منصوبوں کا آغاز بھی کرے گا جس سے امریکہ میں معیشت کی بہالی بہتر ہو سکے گی اس متعلق گوگل کمپنی کے سی ای او نے کہا کہ سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایسے سینٹرز میں کی جائے گی جو گوگل کی انٹرنیٹ ریسرچ ای میلز اور وبا کے دوران پھیلنے والی دوسری سرویسز میں کام آتے ہیں گوگل کی جانب سے اس طرح کی سرمایہ کاری نئی ہے لیکن گوگل معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے سی ای او نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک ساتھ معاشرے کے بارے میں سوچنا معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر اس وقت جب آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہو ایسی صورتحال میں کسی بھی نئی چیز یا منصوبے کے اجرا کا فیصلہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور مسائل حل کرنے کے لیے ہم ہائیبرٹ موڈلز پر زیادہ توجہ دیں گے اور اب شامل کریں گے شو بیس کے دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمند میں پاکستان کی معروف ادکارہ صحیفہ جبار نے کہا ہے کہ بچمن سے ہی مشہور ہونے کا شوق تھا لیکن پتھان فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے کبھی موٹلنگ اور ایکٹنگ کا نہیں سوچا ایک انٹرویو کے دوران صحیفہ جبار نے بتایا کہ مجھے پہلے آڈیشن کی کال نیجی ٹی وی چینل کی طرف سے اپنے ماہیوں والے دن موصول ہوئی جس پر میں نے کہا کہ دس دن بعد میری شادی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ اچھا کر پاؤں گی ادکارہ نے مزید بتایا کہ تفصیلات بتانے کے باوجود مجھے آڈیشن پر آنے کے لیے سرار کیا جاتا رہا مائیوں کے اگلے دن آڈیشن کے لیے گئی اور بہت برا آڈیشن دیا لیکن اس کے باوجود سلیکٹ ہو گئی اور پھر شادی کے بیس دن بعد اپنے پہلے ڈرامے کی شوٹنگ پر پہنچ گئی صحیفہ جبار کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ پتھان فیملی سے ہیں اس لیے یونیورسٹری پہنچنے تک انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی موڈلنگ کریں گی لیکن جب کچھ چیزیں ان کے نصیب میں ہوتی ہیں تو پھر راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو لوگ بھی پھر ویسے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ بچپن سے ہی ہر شخص کے ذہن میں مشہور ہونے کا شوق پایا جاتا ہے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک موڈل بنوں گی مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بہت پڑی لکھی شخصیت بنوں گی اور ایک ایسی شخصیت بنوں گی جو بہت مشہور ہوگی ادھکارہ مہوش آیات نے اپنے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر نام کے آگے ٹی آئی لکھنے کا مطلب بتا دیا ادھکارہ مہوش آیات کو 2019 میں یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں تمغہ امتیاز کے عزاز سے نواز آ گیا تھا مہوش آیات نیجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئی اور دورانے شو مزبان نے ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے مطالق ایک سوال کیا جس پر ادھکارہ نے بتایا کہ ٹی آئی ٹوٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے جس کا مطلب تمغہ امتیاز ہے نا کے تحریک انصاف ادھکارہ کا کہنا تھا کہ لفظ ٹی آئی او بی ای کے مساوی ہے اگر آپ اپنے نام کے آگے او بی ای لگا سکتے ہیں اسی طرح میں نے اپنے نام کے آگے ٹی آئی لگایا ہے جس کا مقصد تمغہ امتیاز ہے بعد ازہ میزبان واسے چودری نے مہوش حیات سے تمغہ امتیاز کے بات کی جانے والی شدید تنقید سے مطالق بھی سوال کیا اس پر مہوش حیات نے کہا کہ مجھے تمغہ امتیاز ملنا چاہیے یا نہیں اس پر کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے لیکن مجھے تمغہ امتیاز میری کار کردگی یا سخت محنت کے بجائے کچھ اور وجوہات کی بینہ پر دیا گیا یہ کہنا غلط ہے اور یہ تنقید میرے لیے معنی نہیں رکھتی خیال رہے کہ ادھاکار مہوش حیات کے مدہوں میں اس حوالے سے تجسس پایا جاتا ہے کہ تی آئی کا مقصد تحریک انصاف ہے یا تمغہ امتیاز اور مدہوں کا خیال تھا کہ لفظ کا مطلب مہوش حیات نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے ادھاکار مہوش حیات کو دوہزار انیس میں یوم پاکستان کے موقع پر ایوانی صدر میں تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا تھا مطیرہ نے پاکستانی سیاست پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں مشرف کا دور اور ان کے بعد آسف زرداری کا دور بہت بہتر تھا مطیرہ اپنے لباس اور بے باک انداز کے باعث کافی مشہور ہیں پاکستان میں ان کی امیج بھی کافی بولڈ ہے حال ہی میں انہوں نے ایک آن لائن شو کے دوران اپنے بارے میں اور پاکستانی سیاست کے بارے میں بات کی مزبان نے مطیرہ کو موجودہ حکومت اور وزیراعظم عمران خان کو ایک مشورہ دینے کے لئے کہا تو مطیرہ نے خان صاحب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا خان صاحب گھبرانا ہے ہم تو گھبرا رہے ہیں آپ بھی گھبرانے مطیرہ نے پاکستانی سیاست پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں مشرف کا دور اور ان کے بعد آسف علی زرداری کا دور بہت بہتر تھا اپنے پسندیدہ سیاست دان کے بارے میں بتاتے ہوئے مطیرہ نے کہا کہ مجھے بلاول بھٹو پسند ہے اور وہ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں ان کا ٹائم آئے گا مطیرہ نے اپنی متنازع شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے کریئر کی شروعات بہت چھوٹے چارل سے کی تھی اور میری پہچان بنی ہی اس وقت جب شو پر ایک شخص نے میری بیزتی کی لہٰذا بیزتی بدنامی نے ہی میرا نام بنایا ہے اور اب شامل کریں گے دنیا بھر میں ہونے والے دلچسپ واقعات بی ٹی وی انفرٹیمن میں امریکہ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں عام افراد کے گھر کے باہر پارکنگ ایریا ہوای جہادوں سے بھرے ہیں اور یہاں بعض گھروں میں ایک سے زائد چھوٹے تیارے دیکھے جا سکتے ہیں سیکرمنٹو کالیفارنیا کا یہ علاقہ کیمران ائر پارک اسٹیٹ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا یہاں پائلٹ شاکیا ہواباس اور دیگر افراد بسے ہیں یہاں تقریبا ہر گھر کے پاس کوئی چھوٹا تیارہ ضرور ملے گا یہاں ایک سو چوبیس گھر ہیں جن میں سے ایک سو چار کے پاس اپنے ذاتی چھوٹے پروپیلر جہاز موجود ہیں یہاں کی سڑکیں غیر معمولی طور پر چوڑی ہیں جہاں ہوای جہاز اور کارے ایک ساتھ سہولت سے گزر سکتے ہیں بعض جگہ پر روڈ ائرپورٹ رنوے سے بھی وسی ہیں یہاں پر لگے بورٹ اتنے نیچے لگے ہیں کہ تیاروں کے بازو ان سے ٹکرا نہ جائیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائشی اپنے دفتر بھی ہوای جہاز سے جاتے ہیں اس علاقے کے پاس ہی کیمران ائرپورٹ ہے اور یہاں کے روڈ اس ائرپورٹ تک پہنچتے ہیں اور یوں روزانہ درجنوں ہوای جہاز اڑتے اور زمین پر اترتے رہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں گھر خریدنے والوں کا تانتہ بھندہ رہتا ہے اور بعض مکانات کی قیمت پندرہ سے بیس لاکھ ڈالر تک جا چکی ہے اگر کوئی گھر خالی ہو جائے تو اسی روز ہی فروخت ہو جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گھر دوسری عالمی جنگ کے پائلٹوں نے قائم کیے اور اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اس شوقیاں ہوابازی کو جاری رکھا اور آپ جانتے ہیں صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلز میں جیسے جیسے موسم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے انسانی غزاؤں میں بھی تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے جب درجہ حرارت بڑھتا ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی کا مسئلہ درپیش آتا ہے ماہرین سیحت متعدد غزاؤں کو گرمی میں جسم میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ غزائیں کون سے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسم گرمہ میں جن غزاؤں کو معمول کا حصہ بنانا چاہیے ان میں سلات پتہ سر فہرست ہے سلات پتہ اپنے اندر نوے فیصد پانی رکھتا ہے یہ سبزی انسانی جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے پروٹین سے بھرپور اس سبزی میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جبکہ اومیگا 3 آئرن اور صحت کے لئے فائدہ مند فائبر بھی اس کو اہم بناتے ہیں سلات پتہ کھانے سے السر کی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی سبزی ہے جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہے گوبی میں 89 فیصد پانی شامل ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بوسم گرمہ میں الرجی کے خلاف بہترین غزہ مانی جاتی ہے گوبی میں چکنائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جبکہ فائبر کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے گوبی سلفر سے بھرپور ہوتی ہے جو چکنی جل کو خوش رکھنے میں مدد دیتی ہے سیب میں 86 فیصد پانی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر اور وائٹیمن سی بھی شامل ہیں اور یہ گرمی میں پانی کی کمی کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے سیب دل کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مفید اور ضروری ہے سیب جگر کی صلاح کرتا ہے اور اسے طاقت بھی دیتا ہے دہی گرمی کے موسم میں پانی کی کمی کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے اس میں 85 فیصد پانی موجود ہے اس میں بے شمار وائٹیمن اور کیلشم موجود ہیں اور یہ گرمی میں مختلف الرجی کے خلاف بہت اچھی غزہ ہے دہی کی لسی بنا کر پینے سے مینے کی تیزابیت دور ہوتی ہے اور دہی السر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے دہی سے بہتر غالباً کوئی دوسرے غزہ نہیں ہوتی پکے یا ابلے ہوئے چاولوں میں 70 فیصد پانی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ موسم گرمہ میں پانی کی کمی ہونے سے روکتے ہیں اور انسانی جسم کے لیے فائدے من ثابت ہوتا ہے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی حل چل بی ٹی وی سپورس میں عدالت نے حرسانی اور بلیک میلنگ کیس میں ایف آئی اے کو کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آصف کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ مدیعہ خامیزہ مختار نے موبائل فون سے انہیں دھمکانے بلیک میل کرنے اور نازبہ میسجز بھیجنے والوں کے خلاف کاروائی کی درخواست کی لاہور کے ایڈیشنل سیشن عدالت کی جج حامد حسین نے قومی کرکٹر بابر آزم کے خلاف بلیک میلنگ اور حرانسہ کرنے پر ایف آئی اے میں اندراج مقدمے کے لیے درخواست پر سمات کی عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد ایف آئی اے کو قومی کرکٹر ٹیم کے کپتان بابر آزم کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ مدیعہ خامیزہ مختار نے موبائل فون سے انہیں دھمکانے بلیک میل کرنے اور نازبہ میسجز بھیجنے والوں کے خلاف کاروائی کی درخواست دی سمات کے دوران ایف آئی اے سائبر کرائم نے اپنی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی ریپورٹ کے مطابق بابر آزم اس معاملے میں خصور وار پائے گئے ہیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ فراہم کیے گئے نمبر مریم احمد محمد بابر اور سلیمی بی بی کے نام ریجسٹر تھے سلیمی بی بی نے تین نوٹسز وصول کرنے کے باوجود اپنا بیان ریکارڈ نہ کروایا مریم احمد انکوائری میں شامل ہے لیکن مدیعہ کو پہچاننے یا اسے کسی بھی قسم کے میسجز بھیجنے سے انکار کیا مریم احمد کو اس کا موبائل فرانسک کے لیے جمع کرانے کا کہا گیا جو اس نے نہیں دیا اس کے علاوہ بابر آزم بھی انکوائری میں شامل نہیں ہوئے بابر آزم کی جگہ ان کے بھائی فیصل آزم پیش ہوئے اور بابر کے پیش ہونے کی محلت طلب کی بابر آزم اب تک انکوائری میں شامل نہیں ہوئے اور بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا واضح ہے کہ حامیزہ مختار نامی لڑکی نے کومی کرکٹ ٹیم کے کفتان بابر آزم پر جنسی زیادتی تشدد اور مال بٹورنے کے سنگین الزامات لگائے ہیں اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں محکمہ موسمیات نے اتوار سے بنگل تک ملک میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی لاہور گزراوالا قصور اور اکارہ میں چند مقامات پر موصلہ دھار بارش اور زالہ باری جبکہ گزراوالا سیالکورٹ لاہور اور قصور میں بودھ کے روز بھی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی کے بعد سرد اور گرم علاقوں میں موسم پھر کروڑ بدلنے لگا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہماوں کا سلسلہ ہفتے کی شب پاکستان میں داخل ہوگا اور اتوار کو بلائی اور وسطی علاقوں میں پھیل جائے گا جس کے زیر اثر کوئٹہ، زوب، سدبی، شہید بینظیر آباد، جیکب آباد، سکھر، لڑکانہ، کشمیر، گلگت بلدستان، چترال، اپٹ آباد، پشاور، ڈیرہ اسمائل خان، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال، بھکر، سرگودہ، خوشاپ، فیصل آباد، سیالکورٹ اور جھنگ میں بارش ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق پیر اور منگل کو کیپی، گلگت بلدستان اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے جبکہ 23 مارچ کی صبح بھی لہور، اسلام آباد اور راولپنڈی اور پشاور میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ لہور، گجرانوالا، قصور اور اکارہ میں چند مقامات میں موسلہ دھار، بارش اور زالہ باری جبکہ گجرانوالا سیالکورٹ، لاہور اور کشور میں بودھ کے روز بھی بارش کا امکان ہے نیوز سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس دوک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹورک